میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج دنیا جس ماہول سے گزر رہی ہے اس میں ایک کہہ کہے کے لیے سو سو آنسو ہمارا تاکوب کرتے ہیں اور برسو پہلے ایک بہت بڑے دانشور سید حامی صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی درد بے چارا پریشاں ہے کہاں سے اٹھے ایسے ماہول میں جو فنکار ہماری محفلوں کو ہمیں مسکرہتے بخشے کہہ کہے بخشے اس سے بہت محبت کرنی چاہیے ہمارے ساتھ آپ سب کے محبوب ہمارے دوست ڈاکٹر پاپولر میرٹ ہی ہیں اب آپ کی تعلیہیں تھمیں تو ایک جملہ میں بت کہہ دوں ان کے لیے انہوں نے پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں کو مشاعروں میں ہنسایا ہے اور اب ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ آنسو کو بھی ہنسا سکیں سلام علیکم میں جشنے اردو کی ٹیم کو اور خاص طور پر اپنے چھوٹے بھائی پرانواستی کو مغارق بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے اور پوری دنیا سے یہاں لوگ آئے ہیں ہمارے یو ایسے سے تمکین خطیب صاحب پشریف لائے ہیں اور عماج ملیک صاحب اور یہ سب لوگ حریج بھائی سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو بہرحال میں بھی کیونکہ غزل چند اچھار پیش کر رہا ہوں غزل کے دیکھئے بھشیر بھدر کی زمین میں ہے کہ مجھے کچھ تو تسلی اے دلے ناکام ہو جائے مجھے کچھ تو تسلی اے دلے ناکام ہو جائے زمانے میں رقیب روسیہ بدنام ہو جائے مجھے کچھ تو تسلی اے دلے ناکام ہو جائے زمانے میں رقیب روسیہ بدنام ہو جائے ابھی تو ناز نخرے اس کے سب برداشت کرنے ہیں دیکھئے بہت سے لوگ اپنے بوس کی چاپلوسی میں لگے رہتے ہیں جب کام ہو جائے کہ ابھی تو ناز نخرے اس کے سب برداشت کرنے ہیں کھتک جاؤں میں چھکے سے جو میرا کام ہو جائے ابھی تو ناز نخرے اس کے سب برداشت کرنے ہیں کھتک جاؤں میں چھکے سے جو میرا کام ہو جائے ابھی دنیا تو واقف ہی نہیں میری کرامت سے ابھی دنیا تو واقف ہی نہیں میری کرامت سے میں نیمبو کو اگر چھو دوں تو یارو آم ہو جائے میری کرامت سے میں نیمبو کو اگر چھو دوں تو یارو آم ہو جائے اور محبت کا رچالوں ڈھونگ میں بھی یہ گوارہ ہے محبت کا رچالوں ڈھونگ میں بھی یہ گوارہ ہے اگر شادی پہ آمادہ کوئی گلپام ہو جائے محبت کا مکن بھائی میراج بھائی محبت کا رچالوں ڈھونگ میں بھی یہ گوارہ ہے اگر شادی پہ آمادہ کوئی گلفام ہو جائے اور حسینوں کے لیے تاویز تو لکھے اگر وائز حسینوں کے لیے تاویز تو لکھے اگر وائز تیرا حجرہ اداو ناس کا گودام ہو جائے حسینوں کے لیے تاویز تو لکھے اگر وائز تیرا حجرہ اداو ناس کا گودام ہو جائے اگر میں جانشینِ حضرتِ فرہاد ہو جاؤں بہ آسانی یہیں زندگی کی شام ہو جائے اور گدھے جتنے ہیں سب اپنی جگہ لیڈر نظر آئے سیاست کی ببہ اتنی وطن میں عام ہو جائے سیاست کی ببہ اتنی وطن میں عام ہو جائے اور شیر دیکھیں کہ میں اپنے دل میں بس اتنی تمنا لے کے آیا ہوں میں اپنے دل میں بس اتنی تمنا لے کے آیا ہوں تمہاری ہی گلی میں زندگی کی شام ہو جائے میں اپنے دل میں بس اتنی تمنا لے کے آیا ہوں تمہاری ہی گلی میں زندگی کی شام ہو جائے اور غزل کے شائروں کو پاپولر پھر کون پوچھے گا جو انداز سکن میرا جہاں میں عام ہو جائے اور دیکھیں غدل کی چند اچھار حریج بھائی دیکھیں کہ بنے ہو جو رہبر وغیرہ وغیرہ بنے ہو جو رہبر وغیرہ وغیرہ ہے شورت کا چکر وغیرہ وغیرہ ہے شورت کا چکر وغیرہ وغیرہ اور میرے ساتھ خود بیٹھ کر پی چکے ہیں خران بھائی کہ میرے ساتھ خود بیٹھ کر پی چکے ہیں خمار اور ساگر وغیرہ وغیرہ میرے ساتھ خود بیٹھ کر پی چکے ہیں خمار اور ساگر وغیرہ وغیرہ اور گلے سامنی رت میں ملنے لگے ہیں گلے سامنی رت میں ملنے لگے ہیں ندی اور سمندر وغیرہ وغیرہ گلے سامنی رت میں ملنے لگے ہیں ندی اور سمندر وغیرہ وغیرہ اور شیر دیکھیں کہ غلط کہہ رہے ہو کہ ہوں گے برابر غلط کہہ رہے ہو کہ ہوں گے برابر وسیم اور جوہر وغیرہ وغیرہ غلط کہہ رہے ہو کہ ہوں گے برابر وسیم اور جوہر وغیرہ وغیرہ اور جہاں دیکھی آج ٹکرا رہے ہیں مونس مذکر وغیرہ وغیرہ جہاں دیکھی آج ٹکرا رہے ہیں مونس مذکر وغیرہ وغیرہ اور سبھی ایک سف میں نظر آ رہے ہیں شیر دیکھئے سبھی ایک سف میں نظر آ رہے ہیں گوئی سکنور وغیرہ وغیرہ کہ سبھی ایک سف میں نظر آ رہے ہیں گوئی سکنور وغیرہ وغیرہ اور دیکھیں کہ سبھی ایک سف میں نظر آ رہے ہیں گوئی سکنور وغیرہ 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 کا نام اور بتا تو ہے کون سا پلچہ اٹھا لائے وغیرہ وغیرہ دیکھئے ترنم کے مارے ہوں کو کھلاو ترنم کے ماروں ہوں کو کھلاو دھئی اور شکر دھئی اور شکر وغیرہ وغیرہ اور دیکھیں کہ تمہیں شرم کس بات پر آ رہی ہے نمتلی نچکر ارے واہ تمہیں شرم کس بات پر آ رہی ہے نمتلی نچکر وغیرہ وغیرہ اور نئی ایک غدل آج چھیڑی ہے میں نے قوافی ہیں ذر پر وغیرہ وغیرہ اور میاں پاپلر توڑ کر پھیک بھی دو یہ مہینہ یہ ساغر وغیرہ وغیرہ آئیے چند بند اور قطات حاضر کر رہا ہوں ساماتھ فرمائیے کہ ساغر بھی پاپلر بھی دلاور فگار بھی ساغر بھی پاپلر بھی دلاور فگار بھی کیفی بھی راملال فسانہ نگار بھی دلی کے پیر زادہ علی بقار بھی احمد فراد اور جناب خمار بھی جو لوگ آشکی کے شکنجے میں کس گئے جا جا کے سب اسی کے محلے میں بس گئے ساغر بھی پاپلر بھی دلاور فگار بھی کیفی بھی راملال فسانہ نگار بھی دلی کے پیر زادہ علی وقار بھی احمد فراد اور جناب خمار بھی جو لوگ آشکی کے شکنجے میں کس گئے جا جا کے سب اسی کے محلے میں بس گئے اور دیکھیں کہ پکڑو پکڑو چور آیا روز سنتا ہوں یہ شور پکڑو پکڑو چور آیا روز سنتا ہوں یہ شور روز جمنا پار سے آ جاتے ہیں کچھ مفت خور اس فضا میں ایک لمحہ بھی نہیں ہوتا میں بھول یا کدا یوں ہی محلے میں رہے چوروں کا زور بستر اس کا روز بشتا ہے میرے بستر کے پاس انوری کو یوں بھی رہنا چاہیے انور کے پاس پکڑو پکڑو چور آیا پکڑو پکڑو چور آیا روز سنتا ہوں یہ شور روز جمنا پار سے آ جاتے ہیں کچھ مفت خور اس فضا میں ایک لمحہ بھی نہیں ہوتا میں بھول یا خدا یوں ہی محلے میں رہے چوروں کا زور بستر اس کا روز بشتا ہے میرے بستر کے پاس انوری کو یوں بھی رہنا چاہیے انور کے پاس اور دیکھیں کہ معلوم نہیں تم کو کیا رنگ رہا میرا معلوم نہیں تم کو کیا رنگ رہا میرا میر آئے گئے برسو قربان رہے سودا حالی بھی ہوئے عاشق غالب بھی ہوئے شہدہ میرے ہی تو دیوانے تھے مصفیو انچہ میرے ہی تو دیوانے تھے مصفیو انچہ ایک تم ہی نہیں تنہا علفت نے میری رسوہ اس شہر میں تم جیسے دیوانے ہزاروں معلوم نہیں تم کو کیا رنگ رہا میرا میر آئے گئے برسو قربان رہے سودا حالی بھی ہوئے عاشق غالب بھی ہوئے شہدہ میرے ہی تو دیوانے تھے مصفیو انچہ ایک تم ہی نہیں تنہا علفت میری رسوہ اس شہر میں تم جیسے دیوانے ہزاروں ہیں اور دیکھیں کہ دیوان گئے شوق کا عالم ہے کچھ عجیب دیوان گئے شوق کا عالم ہے کچھ عجیب حاصل ہے رہنما نہ کوئی ہمصفہ نتیب کھاتا ہوں ٹھوکرے میں سرے کچھے حبیب حیرت کی بات یہ ہے کہ سسرال کے قریب دیوان گئے شوق کا عالم ہے کچھ عجیب حاصل ہے رہنما نہ کوئی ہمصفہ نتیب کھاتا ہوں ٹھوکرے میں سرے کوچائے حبیب حیرت کی بات یہ ہے کہ سسرال کے قریب پیچھانتا نہیں ہوں خود اپنے خسر کو میں ان سے ہی پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں پیچھانتا نہیں ہوں خود اپنے سسر کو میں ان سے ہی پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں اور نیر جمال اشرف و آزم بھی پٹ گئے اگر کوئی ہو تو معاف کر دیں کہ نیر جمال اشرف و آزم بھی پٹ گئے کووے بھuta میں شہ کے مکرم بھی پٹ گئے دیوانے پن میں قبلہ آلم بھی پٹ گئے ہم تے وہاں شریف مگر ہم بھی پٹ گئے نیل جمال اشرف و آدم بھی پٹ گئے کووے بھuta میں شہ کے مکرم بھی پٹ گئے دیوانے پن میں قبلہ آلم بھی پٹ گئے ہم تے وہاں شریف مگر ہم بھی پٹ گئے جو بات اپنی گھر میں تھی وہ بات بھی گئی اس آشکی میں عزت سعداد بھی گئی جو بات اپنی گھر میں تھی وہ بات بھی گئی اس آج کی میں عزت ساداد بھی گئی اور چند خطات اور دیکھیں کہ کئی بار نا نا کئی بار نا نا کئی بار کئی بار نا نا کئی بار یہ کیا چیز ہے میرے یار یہ کیا چیز ہے میرے یار کہ جب ملاقات کا ذکر میں نے وہ کرتی رہی بس لگاتا کئی بار نا نا کئی بار نا نا کئی بار نا نا یہ کیا چیز ہے میرے یار کیا جب ملاقات کا ذکر میں نے وہ کرتی رہی بس لگاتا اور دیکھیں کہ لگی وہ آگ کے سب حوصلوں کے باگ جلے تو آپ سے پہلے کہاں سارے دیماغ جلے جوا ہوئے تیرے جذبات اس بڑاپے میں جلے چراغ مگر دیر سے چراغ جلے لگی وہ آگ کے سب حوصلوں کے باگ جلے تو آپ سے پہلے کہاں سارے دیماغ جلے جوا ہوئے تیرے جذبات دو چار کو چٹھی لگ دوں کوئی نہ کوئی تو اس جال میں پھن جائے گی ایک ہی ساس دو چار کو چٹھی لگ دوں اور غمی ملتا ہے مقدر جو خفا ہوتا ہے دل ہے بیتاب بہت دیکھئے کیا ہوتا ہے اٹھ گئی ڈولی میری آٹوی محبوبہ کی وہ ہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے غمی ملتا ہے مقدر جو خفا ہوتا ہے دل ہے بیتاب بہت دیکھئے کیا ہوتا ہے اٹھ گئی ڈولی میری آٹوی محبوبہ کی وہ ہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اور ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے تو حیران کیوں ہے آپ ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے تو حیران کیوں ہے آپ بس تین بھائی ساتھ میں اوپر تلے کے ہیں پڑھنے لگی ہے پڑھنے لگی ہے شہر میں آپ مجنووں پہ ریڑ ہم لوگ بھی فقیر اسی سلسلے کے ہیں پڑھنے لگی ہے شہر میں آپ مجنووں پہ ریڑ ہم لوگ بھی فقیر اسی سلسلے کے ہیں اور دیکھیں کہ جال سے بچ کے نہ جنجال میں پکڑا جاؤں مازی جاتا ہے اگر حال میں پکڑا جاؤں دب چکی میرے گھٹالوں کی پرانی فائل یہ نہ ہو اپکے نئے سال میں پکڑا جاؤں جال سے بچ کے نہ جنجال میں پکڑا جاؤں ماضی جاتا ہے اگر حال میں پکڑا جاؤں دب چکی میرے گھٹالوں کی پرانی فائل یہ نہ ہو اپکے نئے سال میں پکڑا جاؤں اور یہ چار مسرے دیکھیں کہ کبھی اسے کبھی اس کو پٹا کے چھوڑ دیا لذیذ کھانا ملا ہم نے کھا کے چھوڑ دیا کبھی اسے کبھی اس کو پٹا کے چھوڑ دیا لذیذ کھانا ملا ہم نے کھا کے چھوڑ دیا اب اس کی مرضی ہے جلتا رہے کہ بجھ جائے چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے چھوڑ دیا کبھی اسے کبھی اس کو پٹا کے چھوڑ دیا لذیذ کھانا ملا ہم نے کھا کے چھوڑ دیا اب اس کی مرضی ہے جلتا رہے کہ بجھ جائے چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے چھوڑ دیا اور دورے شرابے ناپ کا مندر ہی لے چلے پیمانا جام و شیشہ و ساغر ہی لے چلیں تو بھی تو دیکھے کہتی ہے رنگو کی زندگی آئے شبے فراہ تجھے گھر ہی لے چلیں دورے شرابے ناپ کا مندر ہی لے چلیں پیمانا جام و شیشہ و ساغر ہی لے چلیں تو بھی تو دیکھے کہتی ہے رنگو کی زندگی آئے شبے فراہ تجھے گھر ہی لے چلیں اور چند خطات دو چار خطے میں پھر وہ نام پہ آتا ہوں وہ اندر آئیے تعریف ضائدوں سے کرو یوں شراب کی پی کر خود اپنے آپ کو وہ سرخ رو کریں ایک بادہ کشنے اپنی جبیں پر یہ لکھ لیا دامن نہیں چوڑ دوں تو فرشتے وضو کریں تعریف ضائدوں سے کرو یوں شراب کی پی کر خود اپنے آپ کو وہ سرخ رو کریں ایک بادہ کشنے اپنی جبیں پر یہ لکھ لیا دامن نہیں چوڑ دوں تو فرشتے وضو کریں دیکھیں کچھ فرمائیشیں ہیں دو چار قطعوں کے پھر ایک نظر حاضر کرنا ہوں دیکھیں کہ ہی اور س س Resensی سمندر بڑھ سازوں ما بھی ہے کیسے غضب کی سائنٹیست روز پھٹنے والا بم میرے ہوالے کر دیا اور دیکھیں رکھ پر کریم آنکھ میں کاجل بدن ہے پھول وہ میرے بسکی ہے نہ تمہارے ہی بسکی ہے سترا برس کی بیٹی تھی جس ماں کی پیٹھلے سال اس ماں کے امر آج بھی سولہ برسکی ہے آنکھہ کیا کہنا ہے ہو submitted آنکھ میں کاجل بدن ہے پھول وہ میرے بسکی ہے نہ تمہارے ہی بسکی ہے سترا برس کی بیٹی تھی جس ماں کی پچھلے سال اس ماں کی اومر آج بھی سولہ برس کی ہے اور دیکھیں کہ ہر ہتینہ کے غموں سے آشنا میں ہی تو ہوں آج کل ہسنے ہسانے کی دوا میں ہی تو ہوں ہر کسی سے پوچھتا رہتا ہوں ہساسکر میزاج ہوشیاروں کی گلی میں باولا میں ہی تو ہوں ہوشیاروں کی گلی میں باولا میں ہی تو ہوں اور دیکھیں کچھ تضمین ایک بہت بچھوڑ شہر ہے کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے لائی حیات آئے قضلے چلی چلے تو اس پر تضمین ملاحظہ فرمائیے کہ وقتیں نکاح ہم بھی تھے دولہ بنے ہوئے وقتیں نکاح ہم بھی تھے دولہ بنے ہوئے بلوایا عورتوں نے سلامی کے واسطے ہم رخصتی کے وقت یہی کہہ کے چل پڑے لائی حیات آئے قضلے چلی چلے ہم رخصتی کے وقت یہی کہہ کے چل پڑے لائے حیات آئے خزا لے چلی چلے اور دیکھیں بہت مشہور شہر ہے غالب کا کوئی امید بڑھ نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو میں نے تضمین دیکھیں کہ شکر ہے چھیڑ چھاڑ کی تحمد اب کبھی اس کے سر نہیں آتی کیسا سرما لگا لیا اس نے کوئی صورت نظر نہیں آتی شکر ہے چھیڑ چھاڑ کی تحمد اب کبھی اس کے سر نہیں آتی کیسا سرما لگا لیا اس نے کوئی صورت نظر نہیں آتی اور رات جب میرے گھر میں وہ آیا رہ گئی لاج پاڑ سائی کی دونوں ایٹیں سلاش کرتے رہے تین ٹانگیں تھی چار پائی کی اور دیکھیں آپ نے غالب کا بہت مچھوڑ شہر ہے کہ عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی سے کام کے اس پر تضمین ملائزہ فرمائیے کہ جیم میں جب اپنے تھے پیسے بہت یاد آتے ہیں وہ دن آرام کے وقت سے پہلے ضعیف ہی آگئی ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے چلیے ایک نظر کی فرمائیے ایک چھوٹی سی نظر پھر ایک کہ دیکھیں اس کا انوان ہے سب جیل میں ہے کہ ایک جیلر نے کیا یہ قیدی سے سوال تیرا حمدہ اس بھری دنیا میں کیا کوئی نہیں کیوں کوئی آتا نہیں ہے تو اس سے ملنے کے لیے ایک تو ہی ایسا ہے اس کو پوچھتا کوئی نہیں بولتا کیوں جھوٹ وہ قیدی نے جیلر سے کہا جیل سے باہر ہمارا آشنا کوئی نہیں جتنے رشتدار ہیں میرے یہی موجود ہیں اس طرف محمود وہ مقصود وہ مسود ہیں اس طرف محمود وہ مقصود وہ مسود ہیں اور دیکھیں ایک نظم کی فرمایش ہے وہ بھی میں اس کا نام ہے بسکر اللہ دھوم کے ساتھ ایک ملہ جی کی جب شادی ہوئی گل فشاں پیہم باہر خانہ آبادی ہوئی ایک درجن پھول جب دامن کی زینت بن گئے یعنی بارہ چاند گھر آگن کی زینت بن گئے رحمت اللہ شوقت اللہ برکت اللہ تھا کوئی عدمت اللہ حشمت اللہ حکمت اللہ تھا کوئی تھا سمی اللہ شفی اللہ کریم اللہ کوئی تھا عطیق اللہ شفی اللہ لائم اللہ کوئی الغرز جب حس سے آگے سلسلہ جاری ہوا بچوں کی کسرت کا ملہ جی پر غم تاری ہوا آخر آخر تیرے میں بچے کا نمبر آ گیا بڑھ گیا خلچور پستی میں مقدر آ گیا فکر ملہ جی کو ٹھیک کیا نام رکھنا چاہیے صبح رکھنا چاہیے یا شام رکھنا چاہیے سلسلہ اللہ کی نزبت کا قائمی رہا نام ملانی نے خود ہی بس کر اللہ رکھ دیا اور ایک بہت چھوٹی سی نظر کی اور فرمائی سے اسی طرح کی اس کا عنوان ہے وہ بھی ملہ جی سے دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ مسلمان چار چار پانچ بار شادیاں کرتے ہیں لیکن میں نے تو دیکھا کہ یہ کیسے ہی مزار ضرور صورتا تو اس پر نظر کا عنوان ہے ملہ جی کی بی بی کا جواب نظر کا عنوان ہے ملہ جی کی بی بی کا جواب کہ چوتھی شادی کر کے ملہ جی بہت شادہ ہوئے دیکھیں اگر چار شادی کریں گے تو کیا حال ہوگا یہ دیکھیں کہ چوتھی شادی کر کے ملہ جی بہت شادہ ہوئے اپنے قسمت کی بلندی دیکھ کر نازہ ہوئے یوں جوانوں کی طرح لائے دولن کو ساتھ میں آ گئی ہو جیسے سلسلہ کہیں کی ہاتھ میں پہلے ہی دن سارے گھر کا جائدہ اس نے لیا اپنے شوہر کی نظر کا جائدہ اس نے لیا چار کیلے خاص کمرے میں نظر آئے اسے تین کیلوں پر دپٹے بھی نظر آئے تھیں گے مللہ جی سے اس نے پوچھا یہ دپٹے کس کے ہیں یہ ہے کس کس کی نشانی یہ آتی ہے کس کے ہیں مللہ جی نے یوں دیا اس کے سوالوں کا جواب اے میری پیاری زلن اے آپ صاحب و ماں صاحب بیغمات سابقہ جو جہاں سے اٹھ گئیں یہ دپٹے ہیں انہیں کی یادگارے دلنشیں جب تمہیں دنیا سے اٹھ جاؤ گی ہے جانے جہاں تب تمہارا بھی دپٹہ ٹانگ دوں گا میں یہاں جب تمہیں دنیا سے اٹھ جاؤ گی ہے جانے جہاں تب تمہارا بھی دپٹہ ٹانگ دوں گا میں یہاں بولی بیغم موت کے پنجے میں شوہر آئے گا اب دپٹے کا نہیں ٹوپی کا نمبر آئے گا واہ واہ واہ